موسیقی مسیح سوکے زندہ بابرکت خوبصورت نام میں آپ سب کو فضی نوبل سیمیل کا سلام پہنچے آپ سب کو آوا کے دوش پر سر خددو کی قیسی آزاد بائیبل ٹی وی گلوبل رننس سٹوڈیو سے آپ کے خوبصورت پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں خدا ان کا زندہ خوبصورت پاک لام اروز آپ کے لئے لے کر آتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خدا ان کے پاک لام سے برکت پاتے ہیں تو آئیے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ بائیبل ٹی وی پر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور جو سوشل میڈیا پر ہیں فیس بک پر ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں تو آئیے ہم جھکیں اور خدا ان کا شکر ادا کریں اور آج کے پروگرام کو خدا ان کے ہاتھ میں دیں خدا ان پاک خدا تیرہ شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہو آپ ہمارے ساتھ ہو خدوس مہربان پاک خدا ہم آپ کی ساری مہربانیوں کے لئے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں زنگی بخشتے ہو پھر یسو جی درخواست کرتے ہیں کہ آج کے پاک خلا کو ہمارے لئے بابرکت تھیرائیے اپنے پاک اسے معمول کیجئے اور اس پورے وائد سٹڈی کے پروگرام کو آپ اپنے ہاتھوں میں دیجئے بڑی برکت دیں یہ سکھ زندہ جلالی اور بابرکت نام ہے آمین جی بہر بھائی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں سلائٹ کبھی استعمال کرتے ہیں کہ آپ جو پوائنٹ سے ان کو نوڈ کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو حوالہ جاہت ان کو بھی نوڈ کر سکیں تو آپ کی سہولت کے لئے یہ پروگرام جو ہے یہ بائی لنگل بھی ہے the people those who cannot understand Urdu language they can follow these slideshow and they can take some notes from these slides so let's start this Bible study and I'm going to start this slideshow as well our theme today is very challenging and it's very interesting as well to become an influencer how we can influence this world we are having such desire that we need to influence other people ہم دوسر کو متاثر کرنا چاہتے ہیں بعض کاتم اپنی کوالکیشن سے دوسر کو متاثر کرتے ہیں بعض کاتم لوگ کو متاثر کرتے ہیں جی اپنی لباس سے اپنی گفتگو سے روپیر پیسے سے اپنی سٹیٹس سے تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں کو influence کرتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے ہم سے متاثر ہوں کچھ بات بھی ہے اپ اگر handsome ہیں اگر اپ educated ہیں talented ہیں gifted ہیں جوہاں ہمتا ہے and you know there are millions and millions people in this world those who have influenced the world and we'll see about these kind of the people and there are all sort of the people in social media in film industry and in politics so there are different ways and means that you can influence other people influence دوسروں پر اثر انداز ہونا impact power pressure and guidance تو آپ ان باتوں کے ذریعے سے اپنی طاقت کے وسیلے سے اپنی اثر و سوک کے وسیلے سے آپ دوسروں کو guide کرنے کے وسیلے سے as a leader آپ دوسروں کو influence کرتے ہیں اور sometimes people they are becoming role model for other people due to their influence آپ اس میں دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں ideal بنا لیتے ہیں جن میں film industry سے مطلقہ لوگ ہیں اور اس طرح کے جو مختلف طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں تو کسی کو متاثر کرنا کسی کی زندگی پر اثر انداز ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو influence کر رہے ہیں میں تھوڑا سپنے لوگ پال کریں شاید فیس بک پہ live جو ہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں تو فیس بک تھا ہم آلویڈ live ہیں لیکن آلویڈ team view اس میں وہ آنا چاہ رہے ہیں تو مجھے معاف کی جگہ میں ذرہا ہم کو جوئن کرنے سٹارٹ watch party جو ہے یہ بڑا کتیب کامی جی ہے watch party والا تو اس کے لئے ہم شکر دا کرتے ہیں تو ہاں جی یہ لئے جی آپ کی watch party جو انتظار کر رہے تھے ہم کے لئے میں ہم سوری بہت سے چیزوں جن کو دم سے وہ سارا کرنا ہاں جی تو انفرنس کرنے کا جو ہے مختلف طریقہ کار میں نے جیسے بتایا کہ دوسروں کو گائیڈ کرنے سے ان کی رہنمائی کرنے سے آپ کی سرکے سے ان پر اثر انداز ہوتے ہیں تو کسی پر اثر انداز ہونا یہ انفرنس کرنا ہوتا ہے متاثر کرنے والے کون ہے کون ہوتا ہے جو متاثر کرتا ہے someone who affects or change the way that other people behave اب جب کوئی شخص اسی کو متاثر کرتا ہے تو جو اس سے متاثر ہوتا ہے اس کی زندگی کی رہیں بدل جاتی ہیں اس کی سوچ بدل جاتی ہے اور اگر کسی کیا lifestyle change نہیں ہوا اگر کسی سوچ تبدیل نہیں ہوئی کسی کے سوچنے کا انداز تبدیل نہیں ہوا اس کا رہن سین تبدیل نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو influence نہیں کیا تو جب آپ کسی پر اثر انداز ہوتے ہیں کسی کے زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں کسی کو متاثر کرتے ہیں تو اس شخص کے زندگی میں تبدیلی جو ہے وہ واقع ہونی چاہیے تو ہم خداون کے پاک کلام میں سے ایک ورد جو ہے وہ تلاوت کریں گے اور میں نے دو باتیں کی ہیں تو وہ جو کہ influence کرنے والا ہوتا ہے اور ایک وہ جو کہ influence ہوتا ہے تو اس میں دونوں ہیں سبجیکٹ بھی ہے اور object بھی ہے influence کرنے والا اور influence ہونے والا تو let's see go back to the word of God ہم خداون کے پاک کلام کے جانب بڑھتے ہیں اور آج کے لیے جو بیلت خداون نے ہمیں دیا ہے how Jesus influenced the world اور کیسے خداون اس نسیر نے دنیا کو متاثر کیا تو خداون کے زندہ خوبصورت پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے مقدس یہ ہونا کنجیلی بیان اس کا چار باب اس کی چودہ آج سے لے کر تو چھبیس آیات تک ہم خداون کے پاک کلام کے خلافت کریں گے جان ٹیپل فورڈ ورس ٹھوٹین جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دھونگا وہ عبد تک پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اسے دھونگا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا عورت میں سے کہا آئے خداون وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھنے کو یہاں تک ہوں یسن سے کہا جا اپنے شہر کو یہاں بلالا عورت نے جواب میں سے کہا کہ میں بے شہر ہوں یسن سے کہا تُو نے خوب کہا کہ میں بے شہر ہوں کیونکہ تُو پانچ شہر پہ چکی ہے اور جس کے پاس تُو اب ہے وہ بھی تیرا شہر نہیں یہ تُو نے سچ کہا عورت نے سے کہا آئے خداون مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تُو نبی ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے کہ جو جگہ جہاں پر پرستش کرنا چاہیے یروشیلم میں ہے یسن سے کہا آئے عورت میری باپ کا یقین کر کے وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کروگے اور نہ یروشیلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب بھی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونگتا ہے خدا عرور ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار عرور اور سچائی سے پرستش کریں گے عورت سے کہایا میں جانتا ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہہ لاتا ہے آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتائے گا جس ان سے کہا میں تجھ سے بور رہا ہوں وہی ہوں تھوڑا سے میں اور اس کو آگے لے کہ بڑھنا چاہتا ہوں کہ اس عورت نے کیسے لوگوں کو متاثر کیا ورس ٹوئنڈی سیمن اتنے میں اس کے شاگرد آگر توجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے وہ بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے پاس عورت اپنا بڑا چھوڑ شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس سے میرے سب کام مجھے بتا دیئے کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے وہ شہر سے نکل اس سے پاس آنے لگے خدا من کے پاک کلام کے پڑے سنیں اسمجھ جانے پاک کلام کی برکت وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا من یسو المسیح نے ان لوگوں کو متاثر کیا اور وہ لوگ جو ہیں وہ شہر سے نکل کر خدا من یسو المسیح کے پاس جو ہے وہ آنے لگے ہم دوبارہ اس بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب وہ کسی کو انفلنس کرتا ہے کسی کو متاثر کرتا ہے تو اس کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے یہ سامری عورت جو خدا من یسو المسیح سے دوپہر کے وز سخار کی کھویں پر باتیں کر رہی تھی خدا من اس پر اس کے گناہ ظاہر کیے اس عورت نے نہ صرف یہ کہ وہ خود خدا من یسو المسیح سے متاثر ہوئی بلکہ اس نے جا کر اپنے دعاوں میں اپنے لوگوں کو بتایا کہ مجھے خرسط مجھے مسیح مل گیا ہے اور سب اس سے متاثر ہوئی اب there is a you can see that there is a chain there is a mediator that سمیرٹان woman she was a mediator at that time between Jesus and the people so if if we want to influence someone we have to be mediator that's why i brought this subject today because this is very important that when Jesus has chosen us we are mediator and we need to influence world by the power and by the word of ہے and that was a very powerful testimony and when people they have listened that they came back to Jesus and why people are not coming to Christ because we are not influence we influence not influence don't that is in that line because we have influence done دوسر مجان میں michael اور میں دیکھا کہ جو لوگ جنہوں نے دنیا کو influence کیا ان کی جو فرن پیج پہ ان کی تصویر ہوتی اس میں ڈیچر ہیں ڈیڈرز ہیں ڈیزائن 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 آرٹ آل سوٹ اس میں پریڈیکل لیڈرز بھی ہیں ریلجیس لیڈرز بھی ہیں تو اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو ٹائم میکزین ہے اس میں ہنڈرڈ جو جو انفرنشل پیپل ہیں ان کی تصاویر بھی انہوں نے شائع کی تو یہ جو لوگ ہیں یہ کیسے انہوں نے دنیا کو متاثر کیا اپنے کردھار سے اپنے کاموں سے انہوں نے لوگوں کو متاثر کیا that's why they became very famous اور ان کی جو تصاویر ہیں وہ لوگوں کے لیے بڑی متاثر پر اور وہ ٹائم میکزین جو دنیا کا بہت ہی پاپلر میکزین ہے اس پر ان کی تصویر جو ہے وہ انہوں نے شائع کی تو یہ جو لوگ ہیں جو انفرنس کرنے والے ہیں مختلف طرح کے لوگ ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں جی تھوڑا سا پدھا سمجھ سی کی جانب کہ جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن میں پریزڈنٹ بھی ہیں پرائم نیسٹر بھی ہیں جن میں پلیئرز بھی ہیں کھلاری ہیں ایکٹرز ہیں یہ تمام لوگ جو ہوتے ہیں جب اپنی ہائٹ پر ہوتے ہیں when they are in the peak of their character and their performance اس وقت یہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ ایک عیرہ ہوتا ہے یہ ایک دور ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے جو آپ کہنے کے نام ہیں وہ اپنے دور میں لوگوں کے لیے ایک آئیدیل تھے لوگ ان کو کوپی کرتے تھے جن میں آپ مختلی طرح کے سنگرز بھی دیکھ سکتے ہیں جن میں آپ پروڈکٹلیڈرز بھی دیکھ سکتے ہیں اور لوگ ان کو کلون کرتے ہیں نا ان کی کوپی کرتے ہیں ان کی گیسے بننا چاہتے ہیں لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں چاہے وہ سکولرز ہیں چاہے وہ اتواد ہیں چاہے وہ پلیٹیکل لیجرز ہیں چاہے ریلیجیس لیجرز ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں اور پھر نئے آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی جگہ لے لیتے ہیں اس لیم اپنی جو گھوم سکتے ہیں اس لیے اور وہاں پر اس شخصیت نے جانم لیا چیرنی میں اس نے جنم لیا he was not a rich person he was very poor person carpenter وہ ایک چیرنی میں پیدا ہونے والا شخص جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا لیکن اس نے لوگوں کو کیسے influence کیا کیسے اس نے لوگوں کو متاثر کیا اور ناصر اس دور میں آج سے more than 2000 years ago اگر ہم آج بھی دیکھیں یہ شخصیت جو ہے یہ آج بھی لوگوں کو متاثر کر رہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی لوگوں کو متاثر کرے گی most influential person in the history جو ہے وہ jesus christ ہے all time hero بڑے بڑے جو hero تھے وہ جب اپنی شکل پر دیکھتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں وہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں خودکشیاں کرنی they done the suicide یا میری یہ شکل اب کیسے ہو گئی ہے میں تو بڑا حسین ہوتا تھا بڑا خوبصورت ہوتا تھا بڑا handsome تھا اور مجھے کیا ہو گیا میں یہ کیسی ایکٹر میں آیا تو لوگ میرے پیچھے آتے تھے میرے پیچھے میڈیا ہوتا تھا اور میں لوگوں کتنا متاثر کرتی تھی اتنے میرے چاہنے والے تھے میرے جو سٹار میری جو پرستار تھے وہ اتنے تھے میں تو بہت سپر سٹار تھی اب میرے یہ کیا ہو گیا ہے تو لیکن خدامی عصر مسید جو ہیں وہ دنیا کی واحد شخصیت ہے جو لاقب دین ہے جو کل بھی مشہور تھے آج بھی مشہور ہے اور ہمیشہ دوسروں کو متاثر کرنے والے اور مشہور رہیں گے کیونکہ بکوز ہی سیم یسٹڈے ٹوڈے اینڈ پوری بر خدام کا پاکلام بتاتا ہے ابراہم خات کا مسلم کہ وہ کل آج بلکہ ابتک یخصہ ہیں اچھا یہاں پر یہ بات ہے دیکھیں کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں کیوں وہ متاثر کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے لیکسے اگر کوئی کھلاڑی ہے تو اس میں طاقت ہوتی ہے قوت ہوتی ہے جیسے محمد علی کے لئے جو باکسر تھے اپنے وقت بڑا ان کا نام تھا اسی طرح اگر میں سنگلز کی طرف جاؤں تو بہت سارے نام ہیں اگر ان کو آپ دیکھیں وہ لوگ جو ہیں اپنی پرفارمرس کی وجہ سے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے they were on the height of their popularity لوگ لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے اسی طرح جو بڑے بڑے لیڈر ہیں انسین چرچل اور اس طرح کے لوگ جو تھے جو اپنے وقت میں بڑے پاپلر تھے اور مہاتمہ گانڈی کیلی آزم اور اس طرح کے لوگ جو تھے انہوں نے دنیا کو انفرنس کیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پاپلرٹی جو ہے وہ ڈیکلائن ہوتی گی کم ہوتی گی اس طرح جو پلئر تھے جب اپنے پیگ پہ ہوتے ابھی دیکھیں جیسے ہمارے پرائم نسٹر جو ہیں امران خان صاحب جب اپنے وقت پہ تھے تھے بہت پاپلر تھے ایک ہیرو گنے جاتے تھے آج بھی وہ ہیرو ہیں لوگوں کے لیے اور جب ہم سکول میں تھے تو ہمیں جاتوں پہ ستھواز مہار جوید نیاداد اور امران خان ان کے ایک نام ہوتا تھا اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں دنوں میں تصویریں جو ہے وہ اپنے والٹ میں رکھی ہوتی تھی اور بڑے وہ فیمس تھے ان دنوں میں لوگوں کے دل کے بڑے قریب ہوتے تھے لیکن ساتھ ساتھ وہ چاہت وہ ساری وہ جو ختم ہو گیا کیونکہ جو ان کا ٹیلنٹ ہوتا تھا وہ ایک بھوٹی ہوتا تھا اب وہ چھکے نہیں لات سکتے اب وہ باتیں نہیں ہوتے خدامی اس مسید اس لیے پاپولر ہیں اس لیے انچینجیبل ہیں بکوز ہی گھڑ اس سیم آتھورٹی ایم پار وہ جو ان کا اتحار آج سے دوزار سال پہلے تھا وہ آج بھی ہے آج بھی خدامی کے نام سے مردے زندہ ہوتے ہیں آج بھی لمڑے چلتے ہیں آج بھی مریض جو ہے شفا پاتے ہیں آج بھی لوگ زندگی پاتے ہیں آج بھی نجات پاتے ہیں آج بھی لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں آج بھی اس کی طرح پوجہ کی جاتی ہے اس لیے کہ وہ لا تبدیل خدا ہے وہ خدا ہے جس طرح خدا تبدیل نہیں ہوتا اس کی خدای تبدیل نہیں ہوتی اسی طرح یسو جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا اور اس کا نام جو ہے وہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے وہ لا تبدیل ہے خدا انہیں بہت بڑے بڑے لوگوں کو انفلنس کیا جیسی پرمنٹلی ورلڈ فیمس جیسے میں نے کہا رہا ہے خدا اس مسیح نے دنیا میں ایکوالیٹی برابری درست دیا اور اس کو میں ریولیشن کا نام دیا ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑا ریولیشن جو ہے خدا انہیں مسیح کی وجہ سے اور وہ کیا ہے یہ ہونا تین باب سولہ آیت بڑی مشہور آیت ہے کہ خدا انہیں دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنے کے لوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اللہ آپ نوبل کے ہمیشہ کی زندگی پائے جو کوئی بھی ہو there is no discrimination of gender, caste, creed and color and geographical boundaries جو کوئی بھی آپ جو کوئی بھی ہیں آپ چاہے ہندو ہیں مسلم ہیں کرسٹن ہیں اور جوش ہیں جو کوئی بھی آپ ہیں اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں سمپل آپ اس کو اپنا شخصی نجات ہندہ مانیں گے اس پر ایمان رکھیں گے there will be no problem آپ ہمیشہ کی زندگی میں باخر ہو جاتے ہیں یونہ کا انجیلی گرمز کا پہلا باب اس کی بارہ آئے خدا کے واقعام سے دیکھئے لیکن جتونوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے پرزند بننے کا حق بخشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں کوئی اس میں مذہبی ریاضت کی بات نہیں ہے اس میں کوئی روپیہ پیسہ دینے کی بات نہیں ہے اس میں کسی کو کوئی رشوہ دینے کی بات نہیں ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے پرزند بننے کا حق بخشا اب دیکھیں آپ پر دو باتیں ہیں جتنوں نے بھی کوئی بھی ہو جس نے بھی اس کو میں اور زیادہ اگر میں اس کو پیرا فریز کروں کہ جس نے جس نے بھی اس نے اس کو اس کو قبول کیا جو کوئی بھی ہو جس نے بھی اس کو قبول کیا یعنی یسو کو قبول کیا یسو نے میں اس کو پیرا فریز کروں جس کسی نے بھی یسو کو اپنا شخصی نجات نہندہ قبول کیا یسو نے اس کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسوس کرائیس ہی گھٹ دا اتھارٹی این پار تو گیو سچ رائد کہ آپ چلڈن افکار اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو اس کے بیکاوز اس کے اونلی بیگارڈن سن افکار اور ہم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور کہتا کہ جو کو اس کا ایمان لاتا ہے جو کو اس کو قبول کرتا ہے وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں نہ کوئی یہودی رہا نہ کوئی یونانی رہا نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت رہا نہ کوئی غلام رہا نہ کوئی ازاد رہا غلطی ختموں کہتا ہے کہ جتنوں نے اس میں شامل ہونے اس میں کوئی فرق نہیں جنر کی ریشل ڈسکیمنیشن نہیں ہے جنر ڈسکیمنیشن نہیں ہے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں یہ بات ہے جس کی وجہ سے اس نے دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کو بڑے بڑے جو کریمنل تھے جو قسمیاں تھیں چور تھے ڈاکور تھے اور سارڈ ڈا پیپل شیپرڈ تھے مچھیرے تھے سب کو اس نے متاثر کیا کیونکہ ان کے لیے یہ بڑی انہونی اور عجیب بات تھی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں وہ سامری عورت جو کہ ڈری سہمی ہوئی دپیہ کے وقت سورت کی دھوپ میں پانی بھرنے آئی خدا نے اس کو متاثر کیا خدا نے اس پر اسے گناہ ظاہر کیے وہ جو کہ محصول لینے والا تھا زکی اس کو خدا نے اس کے گھر چلا گیا اس کے ساتھ کھانا کھایا خدا نے اس کو متاثر کیا اور اس نے خدا کو قبول کر لیا وہ جو قسمی تھی جب اس نے تیر اس پر انڈھیلا اپنا سارا رپیہ پیسز کے قدموں میں ڈال دیا اپنی ساری جمع پونجی جو تھی اس نے تیر جمع کیا ہوا تھا وہ یسو کے قدموں میں ڈال دیا اس کے سر پر وہ تیل ڈالا خدا نے اس کو بیٹی بنا لیا عزیزو جو کوئی بھی اس کو قبول کرے گا وہ خدا کا فرزند بن جائے گا there is no spirit of slavery غلام نہیں بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا حق ہے کہ وہ dare to call ان پارڈ برکی شیخ نے ایک کتابی کہ dare to call ان پارڈ جتنے خدا کی روح کی عدیت سے چلتے ہیں وہ سب خدا کے بیٹے اور بیٹیا ہیں عزیزو خدا کا شکر دا کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی تبدیلی ایک بہت بڑا revolution جو ہے وہ خدا اس مسیح کی وجہ سے اس دنیا میں آیا اور اس کے لیے کوئی آپ کو discrimination جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہم خدا کا شکر دا کرتے ہیں اس بات کے لیے ہاں جی آگے پڑھتے ہیں ہم تھوڑا سا اور اس کو ہم دیتے ہیں اس بات کو کہ خدا عیسی المسیح میں کون سی وہ کوبیاں ہیں جس کے ویجے سے وہ دوسروں سے مختلف ہیں جیسی not only claim but prove that he is god divinity of christ is not my subject لیکن میں تھوڑا سا اس بات کو اس point کو دیکھنے چاہتا ہوں خدا عیسی مسیح نے صرف claim نہیں کیا but he has proven that he is god کہنا بڑا سان ہے your actions are louder than your word بہت سارے لوگ ہیں جنہیں دنیا میں اس بات کا دعویٰ کیا once there was a debate going on between Anish Soroj and Ahmed Didaat and Ahmed Didaat he objected he said that Jesus never said that I am god so why you said that Jesus is god تو اس نے کہا کہ یسی مسیح اپنی زبان ان بارس کبھی یہ نہیں کہ میں خدا ہوں تو آپ اس کو خدا کیوں مانتے تو خیر میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی research کی لیکن اس وقت وہاں پر ایک شیئرز کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جس پھل کو آپ نے نہیں کھایا اس کے ذائقے کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے تھوڑی سوڑی لوگوں نے ان کی خدایی کا قبول نہیں کیا کیونکہ ان کے کام ان کی خدایی کے لائق نہیں تھے خدا یسو مسی نے انکار بھی نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے کاموں سے یہ ثابت کیا کہ وہ خدا ہے چار دن کے مردہ لازل کو زندہ کیا پانچ روٹیوں دو مچھلیوں سے بہت بڑی بھیڑ کو سیر کیا پانی پہ چلے مردوں میں سے جیوٹ تھے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا لیکن وہ مر گئے خدا کے شاگر کو زندہ کیا لیکن وہ سب مر گئے there is only one person who not only raise the dead but he himself risen from the dead اور اب وہ مرنے کا نہیں ہے کیونکہ وہ زندہ آتمان پر اٹھا لیا گیا اور دوبارہ وہ آنے والا گئے that کاموں سے یہ ثابت کیا کہ وہ خدا ہے اور اسے لوگ کو اس بات سے متاسر کیا اس کے کام اس کی خدای کے اس کے جو attributes ہے اس کا جو accents ہے اس کا جو استیار ہے وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور توفان کھم گیا اس لئے ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے ہم کہتے نہیں ہم مانتے ہیں کہ وہ خدا ہے جیزس اور اس جرچ ہیں ہیٹر 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 اس وجہ سے اس ایمان کی وجہ سے لوگوں کو آرے سے چیرا گیا ان کو آگ پر لٹایا گیا لوگوں نے اس ایمان کی وجہ سے دکھ سہا عزیز آج بھی کلیسیہ جو ستائی جاتی ہے اس بات سے لوگوں کو بڑی عذیب پہنٹی ہے تکلیف ہوتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یسو خدا ہے وہ اس میں سے نکلا ہے اس کی ذات کا پرطوع ہے اس کی ذات کا نقش ہے جو قدام کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا وہی کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے محمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور یسو نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا میں اور میرا باپ ایک ہے را اور حق اور زندگی میں ہوں کیامل اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے باپ کے پاس نہیں جاتا یہ جو کلیم ہے یہ جو دعوے ہے کہ جو مجھ پر امان رکھے گا تو بھی زندہ رہے گا یہ دعوے اور کسی نے نہیں کی اور اس نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخیر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں لیکن ہم نہیں دیکھو کہ دنیا دنیا کا نجات دنیا ہے لوگ شاید ایک قبیلے کے لیے جان دیتے ہوں ایک امت کے لیے قوم کے لیے جان دیتے میں بہت جیز کرائیس is the only only سیویر who is the سیویر of the world کیونکہ اس نے اپنے بدن کی قربان دی ہے اور بھی آج تک اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکا اور نہ آپ کو پیش کر سکا شاید کو اپنے دوست کے لیے اپنی جان دے دے یہ نہ کنجیلی بیان اس کا پندرہ باب لیکن خدا نے تمام دنیا سے محبت رکھی کہ اس نے آپ کے لیے میرے لیے آپ چاہے جو بھی ہے اس نے اپنی جان دی ہے اور وہ تمام دنیا کا مناجی اور نجان دہندہ بن گیا اس لیے امال کے چار باب باریت میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بکھا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو جیسوس کرائیس is the only way he's the only savior of the world اس لیے اس نے لوگوں کو متاثر کیا african korean chinese asian american canadians british they all believe that jesus christ is their savior اور اب دیکھے middle east میں جو شہزادے ہیں وہ ماننا شروع ہو گئے ہیں ہم شہزادے نہیں ہیں وہ شہزادہ ہے he's the prince of peace وہ بھی اس کا ماننا شروع ہو گئے ہیں یسو دنیا کا انجار دین دا ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا آ زمینیوں کا ہم کا جو زمین کے نیچے ہے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ اسم سے خدا ہم ہے خدا ہم کا شکر و یسو کے لیے seven on the that is the manifesto of the kingdom of God خدا منت کی بادشاہی کا یہ منشور ہے ضرور پڑھئے گا اسے آپ کا ذہن کھل جائے گا آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ایسی خوبصورت تعلیم جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا مانگو اپنے دشمنوں کے لیے دعا مانگو ایسی تعلیم ایب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی ایب جوئی نہ دی جائے معاف کرو روزے کے بارے میں جب تو روزہ رکھے اپنا موں دھو سر پر تیل لگا جب تو دعا کر اپنی کوٹھڑی میں جا جب تو خیرات کرے کیسے خیرات کرنی ہے جب تو دانے آسلے بائیں کو پتا نہ چلے مختلف تعلیم اس لیے there's a good influence اس نے ایسے لیڈر پیدا کیے اس سرمنوں کے ماؤنٹ میں ایسے لوگوں کو خدا ون نے متاثر کیا جو دوسروں کو متاثر کرتے تھے لیکن مہاتمہ گاندی اس کا مطلب یہ ہے بہت بڑا لیڈر قائد عظم they were all influenced by jesus christ یسو سے پیار کرنے مانے لیڈر عزیزو خدا ون کا شکر دار کرتے ہیں ایسی شخصیت کے لیے ایسے لوگوں کے لیے یہ سسائیٹی ایک paralyzed سسائیٹی ہے lost rotten یہاں پر ہمیں لوگوں کو متاثر کرنا ہے یسو کی قدرت سے یسو کی کلام سے ان دنوں میں آپ دیکھیں کہ کس قدر ضرورت ہے لوگوں کو خدا ون یسو المسیح کی کس قدر ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو یسو کے بارے میں بتائیں عزیزو اور یہ بہت ہی ضروری ہے کل ہم اس پر بات کریں گے کہ جو positive influence ہے اور negative influence ہے اس پر ہم بات کریں گے تو ابھی میں اس بات کو یہاں پر روکنا چاہتا ہوں ختم کرنا چاہتا ہوں کل ہم اس کو continue کریں گے آپ ضرور اس کو دیکھتے رہے گے کیونکہ بہت بڑا ہو چلا ہے لیکن میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ مسیبت میں ہیں دکھ میں ہیں جو ان کو متاثر کر سکے ان کی مشکلات میں ان کا مددگار ہو سکے عزیزو ہمیں لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے ان کو influence کرنے کی ضرورت ہے میری یہ دعا ہے کہ خداون آپ کو یہ برکت بکشے آپ کو یہ قوت اطاقت بکشے کہ آپ اس سامری عورت کی طرح جو اپنے گاؤں میں گئی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے خریصتس مل گیا ہے کاش آپ بھی لوگوں کو اس بارے میں بتا سکیں اگر آپ یسو کو جانتے ہیں تو ضرورت ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ بھی یسو سے متاثر ہوں اور اس کے پاس آئیں اور ہم سب مل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں خداون آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت بکشے آمین آئیے ہم دعا مانکے خداون تیرے شکر تیری تعریف ہو کہ جب تیس دنیا میں تھا خداون تیرے کلام سے تیرے call of fail سے لوگ متاثر ہوئے اور اے پیارا خداون تیرے شاگردوں نے لوگوں کو متاثر کیا اور آج تیری klisia لوگوں کو متاثر کرتی ہے پیارا خداون تو اپنے klisia کے زریعے اپنے خادموں کے زریعے اپنے پاک روح کے زریعے لوگوں کو متاثر کرتا ہے پیارا ییسو جی دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگ کے ساتھ ان سب کو بڑی برکت دے اس وقت ہے خداون ہم دعا کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے جو کہ دکھ میں ہے تکلیف میں ہے مسئیبہ زیادہ ہیں پریشان حال ہیں خدا انہیں سب کو اپنی پناہ ملے سب کو بڑی برکت دے اس ملکی فاصلے کے بانی کر اور اپنے خدا انہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ بھی جو بہت زیادہ خطرہ ہے تو انہیں وائلز کا خدا انہیں تو اس میں اپنے لوگوں کی پناہ دا بن اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کے لیے آسلے کا تسلی کا اور اپنے خدا انہیں تمنان کا سبب بنیں یسو کے زندہ قادر اور جلالیدان میں خدا انہیں اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائیں خدا انہیں آپ کے بدن جان اور روح کی فاضد کریں آپ بلانے والا سچہ ورسے کریں گا اور ملکہ اسنسی کا فضل خدا باپ کی محبت اور روح کی رفاقت و شاکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ دنیا بھرکن قرصین کے ساتھ اپنے موسیقی